مجھے درویش تھے بہت بڑے پرانے وقت کے عالم تھے انہوں نے مجھے ایک بات بتائی وہاں دین پر شریف کی خانقاہ میں میں بیٹھا ہوا تھا الہدہ ایک جگہ کمرے میں کچھ اور حباب بھی تھے مجھے کہنے لگے کہ نصمہ پرانے ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے پاس یہ عمل تھا وہ اللہ کو درخواست دیتے تھے ایک گاؤں میں رہتے تھے غور سے سنیے گا ان کے پاس یہ عمل تھا لوگ فریادے لے کے آتے تھے توجہ سے سنیے گا لوگ فریادے لے کے آتے تھے حضرت میرا یہ کام تو کرا دیں حضرت دعا فرما دیں حضرت یہ میرا مسئلہ اٹھکا ہوا ہے یہ میرا مسئلہ پھنسا ہوا ہے یہ میرا بیٹا نہیں میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی یا قید سے خلاصی ہو جائے یا میرا کرزہ اتر جائے یا میرے مسائل حل ہو جائیں یا مجھے زندگی کا سکھ سکون چین ملے کہتے تھے اچھا اچھا فقیروں دعا کرے ساں دعا کرے ساں دعا کرے ساں اس وقت بھی دعا کرتے تھے رات کو کیا کرتے ایک کافی کلم لے لیتے اور یا اللہ لکھنا شروع کر دیتے اور کہتے ہیں اللہ تیرا نام لکھ رہا ہوں اپنے لکھے نام کی لاج رکھنا اور ان لوگوں کے مسئلے ہیں تو لوگوں کے مسئلے ساتھ بیان کرتے اللہ ایک شخص آیا تھا اس نے کہا تھا میرے کرزے ہیں یا اللہ ایک آیا تھا اس کے پاس بیٹا نہیں تھا یا اللہ اے تھا وہ بیولاد تھا یا اللہ آیا تھا وہ بیمار تھا یا اللہ آیا تھا وہ تکلیف میں تھا یا اللہ بھی لکھنے جا رہے ہیں اور ساتھ اللہ کے سامنے فریادنی کرتے جا رہے ہیں اللہ اس کا یہ مشکل تھی یا اللہ اس کی یہ مسئلہ تھا اس کی یہ الجھن تھی اور روزانہ رات کو بیٹھ کے پھر صفحوں پہ صفحے لکھتے تھے اور لکھ کے نہ پھر سینے سے لگا کے کہتے تھے اللہ میرا کام تجھ تک فریادیں پہنچانا درخواستیں پہنچانا آہیں پہنچانا غم کی کیفیتیں پہنچانا اللہ اپنے نام کی لاج رکھ اللہ نہ میرے کلم کو دے نہ میرے دل کو دے یہاں تو سارا کھوٹ ہی کھوٹ ہے پر تُو سچا تیرا نام سچا تیرے نام کی تاثیر سچی وہ اللہ کے درویش تھے فقیر تھے جن کو لوگ فریادیں لے کے آتے تھے جن کو لوگ فریادیں لے کے آتے تھے وہ دعا کرتے تھے وہ رات کو فریادیں اللہ کی ہام پہنچاتے تھے کبھی کبھی میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ میرا مولا میرا گھر خالی لوگ میرے پاس فریادیں لے کے آئے ہیں اللہ تیرا گھر بھرا ہوا میرے خالی گھر سے کوئی جائے گا تو کیا ہوگا پر تیرے بھرے گھر سے کوئی خالی نہ جائے اے اللہ اپنے بھرے گھر سے عطا فرما دے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے